بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھ امید اللہ کی فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں پرسکوند زندگی گزار آ رہی ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی ڈیفرنٹ ہے میرے حزبن کہہ رہے تھے کہ بھائی تم کھانے کی ویڈیو بناو بھائی میں نے ان کو کہا کہ نہیں میں اتنی کوکنگ ایکسپرٹ تو ہوں نہیں کہ میں کھانے کی کوئی ویڈیو بناو اور انہوں نے کہا کہ میں ساگ بہت اچھا بناتا ہوں سو میں تمہارے ساتھ ساگ بناتا ہوں وہ تم ویڈیو بناتی جاؤ اور اب وہ ساگ انہوں نے بنایا کیسے کہ میں نے ہی سارا کچھ کٹا لیسن میں نے چھیلا اس کے بعد سارا جو ٹومارٹر میں نے کٹا مرچیں شچیں سب کچھ کٹ کے کڑاہی میں آئل تک ڈال کے اور پھر اس کے بعد ٹومارٹر بھوننے تک مسالے ڈالنے تک میں مسالوں کے معاملے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہو مجھے پتا نہیں چلے گا سو تم مجھے تیار کر کے دے دو اس کے بعد آگے میں سمجھاؤں گا سب کو سو میں نے جو ہے جی ان کو اس کا مسالہ تیار کر کے دے دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے بنایا اور اب آگے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کون سا ساگ بنایا اور کیسے بنایا اور اس ساگ کے کیا کیا فائدے ہیں یہ ساری چیزیں اب آپ کو آگے میرے ہزبن بیداتے ہیں اب اور کتنی دیر سے کریں گے اسے ہم کو ساگ تک اس نہ کرتے رہیں گے جب تک یہ جو ٹوماٹر ہیں نا ٹوپٹی طور پر ملٹ ہو کے بلکل ہیسے ہو جائیں گے جیسے اب ٹوماٹر تھے ہی ہیں یہ ہمیں ریڈ ڈالی تھی اس میں اچھا اب غائب ہو جائیں ٹوماٹر ہاں اب غائب ہو جائیں تکہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو ساک کے ساتھ آپ کے نوازے میں ٹوماٹر نہ آئیں آپ کو فیل ہو کہ ٹوماٹر نہیں کھا رہے ہیں اچھا یہ ہے مجھے لگتا ہے اس کو بھونے میں آدھا گھل کر لگائی آپ نہیں نہیں یہ ہماری ٹوپٹی ٹوماٹر ہم اکسر ہوتا ہے صرف کڑا ہرکار کچھ دیتا ہے اچھا آپ نے کوکنگ گلاسز کان سے دیتی ختمی امی سے سہی اب میں کچھ نہیں بول سکتی ہماری بھیند تو تھی کوئی نہیں ہم اچھا ہمارے بھیند تو چھوٹا ہے صرف تو آپ اپر در میں سیکنڈ کوک تھے نہیں لیکن کی سکتی فس سرونت فس سرونت اس سے یہ ہے مجھے کسی کو کام بتاتی تھی کہ کس یہ کام کر سکتا تھا مجھے کام کر سکتا تھا مجھے کام کر سکتا تھا مجھے کام کر سکتا تھا ہاں یہ ہے یہ کچھ طرف فرائی ہو جائے ہیں اب آپ ساگ کو کتی رہے بھونیں گے ہم تھوڑا بھونیں گے پہلے میں کو یہ بتا دوں کہ یہ ساگ ہے کون سا یہ ہے تارہ میرا تارہ میرا کا ساگ کناروں پر پیڑا جاتا ہے اور اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے سپیشلی وہ لوگ جن کے جگر میں جرمی ہے یا جن کے جگر کا جن کوئی پرابلم ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے اس ساگ کے لیے بہت شفاہ ڈالی گی ہے بہت ہی زیادہ نارون بھی جا کے دیکھیں تو یہ بعض دفعہ جو گندہ پانی ہوتا ہے یا نارلی ہوتا ہے ان کے کنارے کا بھی لگ جاتا ہے لیکن اب وہ جو ساف پانی ہے تھنڈے پانی کے کنارے پر لگے اس ساگ میں وہ جو نارل نارل کے کنارے لگے اس میں بہت زیادہ فرق ہوگا اس کے پتے موٹے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن جو تھنڈے پانی کے راتے پتے بللکو چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں آپ اگر کسے خریبتے تو یہ چیز دیکھا گا اور یہ جس کے پتے بڑے ہیں اور ڈنڈیاں موٹی ہیں وہ کبھی تھنڈے پانی کے کنارے والا نہیں ہوگا اور اس کا سب سے اچھا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی تھنڈی پانی کے پانی کے نارلے کے جائیں اس کو خود توڑ کے لائیں اس کو پکائیں کھائیں اس کا ٹیسٹ بالک سرسون اور جمیتھی ان سے بہت ہی زیادہ ڈیفرینٹ ہے ہلکی ہلکہ سائیس میں ترشپن ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھا ہے یہ ہے آپ کو اس کے ٹیسٹ ایسا فیل ہوگا کہ آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ ساکھ کھا رہے ہو ایک چیز اور میں آپ کو لاتا ہوں اس کو پراتھے کے ساتھ کھانے کا بہت مہتا ہے پھلا بھے ہمی کرنا ۔ میں اپی پراتھے بنائیں گی آپ پراتھے بنائیں گے آپ آپ شائع جام کے بہتا حکم میری اپنےی کچھن میں کم کیا کریں اس سے ایک بھی یہ ہے کہ آپ کی وائف اور سی رسکوی مل جائے گی اور آپ کی وائف آپ کی دوست بن کے رہے گی اور وائف دوست بن کے رہے گی مشکل ٹائم میں ہمیشہ پساد میں بھائے گی آپ کو مرحبن نے کہ رہے گی جائے اور سلام کھائی آپ کو سکرے جائے موقع م섯 مصورے پاکا تھا والدي smoothies لارے گھر ویسے ٹاولaudry jin lize لوگوں کو ہی چوش کے گناتے ہیں بہت سے لوگوں کے وہ یہ کہیں کہ یہ کیا بنا رہے ہیں کس طریقے سے بنا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں اتنا سٹائل ہے چیز بنانے کا ہر چیز چکا ہے وہ جس سٹائل میں یہ چیز بنتی ہے اس کا اپنے ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اب اگر آپ انجاب میں چلے جائیں یا کے ٹی کے پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں وہاں پہ یہی چیز لکڑی پہ بنے گی اور مٹی کے برکروں پہ بنے گی اب آپ اس ٹیسٹ کو اس ٹیسٹ کے ساتھ پہلے دن کریں تو کبھی بھی نہیں کر سکتے اس کا اپنے ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ چیز جو کوئلوں کے لکڑی پہ بنی ہوئی ہے ایک مٹی کے دیکچے میں بنی ہے اب میں سا سا پراتھے بناتے ہیں پھر اس کے فنشڈ لکڑ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو دم پہ لگانے لگا ہوں چاہیے اب میں بنا رہی ہوں جی پراتھے ایک میرا اور دو میرے ہزبن کے ابھی ہی میں نے اس کا آٹا گونڈا ہے اور اب میں اس کی روٹی بھی بیل لوں گی اور پھر اس کے بعد اس کا پراتھا بناوں گی صرف اندر آئل لگے گا اس کے اوپر پھر بعد میں آئل نہیں لگاؤں گی جو ناشتے والے پراتھے ہوتے ہیں یہ وہ والے پراتھے نہیں ہوں گے بس یہ اس طرح کی روٹی ہی ہوگی ٹھیک ہے اکثر ہوتلوں پہ بھی اس قسم کی مل جاتی ہے کہ صرف اندر آئل لگا ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں لگایا جاتا اور میں نے اتنی آنٹی سے جو کہ میری جٹھانی بھی ہے ان سے میں نے یہ سیکھا تھا کہ وہ بھی آٹا گونتی ہیں اس کے بعد ڈائریک بس پیڑے بنائیں اور پھر روٹی بیلی اور بس ڈال دی اور اتنے مزید کہ ان کی بھی روٹی بنتی ہے مجھے پہلے بہت مشکل لگتا تھا کہ نہیں اس طرح سے تو بنی نہیں سکتی روٹی اب مجھے ایسے عادت ہوگی ہے مجھے بہت ایزی لگتا ہے کہ اسی وقت بس جلدی سے آٹا گون دو اور پیڑے بناو اور روٹی بیل لو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے اور اگر پہلے کا آٹا ہے اس کو فریج سے نکالو اتنا سخت ہوا ہوتا ہے پھر اس کے پیڑے بنا کر اس کو ریسٹ دو پھر اس کے بعد جی تب جا کے تو کہیں اس کی روٹی بیلنے ہوتی ہے سو بہت لمبا پروسس ہو جاتا ہے اس سے مجھے اس طرح سے بہت ایزی لگتا ہے کہ بس روٹی کو بیلو اور اس طرح سے اس کے اندر آئل لگا کے اور پھر اس کا دوبارہ سے پیڑا بنا لو اور پھر دوبارہ اس کو بیل کے اور ڈال دو طوے پہ تو وہ جو ہوتا ہے کہ ریسٹ دینے اور وہ جو سارا پروسس ہوتا ہے اس کے اندر اندر جو ہے تو یہ والا جو کام ہی یہ سارا جو ہے میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں سو بے سب انشاءاللہ میں پراتھے شروع کرتی ہوں پراتھے بنتے ہیں اور مجھے پہلے جو ہے تو یہ کھانے والی ویڈیو بنانا مجھے ایکچلی بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا اور میں اپنے عزبن سے کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں مجھ سے نہیں بن سکتی اس کے سن کے ویڈیو تو انہوں نے مجھے مشرہ دیا اس لیے تھا کہ بھئی تم کھانے کی ویڈیو بنو کیونکہ میں بہت زیادہ یوٹیوبرز کو فالو کر رہی ہوں اور ان کی ڈیلی روٹین جو ہوتی ہے اور کچھ لنچ کی بھی شیئر کرتے ہیں کچھ ڈینر کی شیئر کرتے ہیں ناشتے سے لے کے ڈینر تک جو بھی روٹین ہے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی تم بھی اس قسم کا بناو یہ کتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں مجھ سے اس قسم کی ویڈیو بلکل بھی نہیں بنیں گی تو انہوں نے کہا کہ چلو میں تو ہارے ساتھ آتا ہوں کچھن میں اور میں جو ہوں ساگ کے بارے میں بولتا جاؤں گا اور تم جو ہو تو بس ویڈیو بنانا اور پھر دیکھنا تمہیں بھی آ جائے گا تو میں نے کہا وہی ویڈیو تو بنانے آتی ہے بات اس طرح سے مجھے ذرا مشکل لگتا ہے کہ میں کیسے اس قسم کی بناوں گی ویڈیو بات اب سالن تو انہوں نے بنا دیا اب میں ساتھ ساتھ جی روٹیاں بنا رہی ہوں اور اب ان کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ کھائیں گے پھر دیکھیں کہ ساگ کیسا بنتا ہے ساگ کو میں نے دوسرے چولے پر شفٹ کر دیا ہے اور اس کے نچے آنچ میں نے بلکل ہلکی کر دیا ہے تاکہ وہ صحیح سے جو ہے اس کو دم بھی لگ جائے اچھا خاصہ اس کو پہلے بھی بھونا گیا ہے بھوننے سے جو ہے وہ ساگ اچھا بنتا ہے کوئی بھی سالن جو ہے وہ بھوننے سے اچھا بنتا ہے اور اس کو کافی دے بھوننے کے بعد پھر جو ہے تو میں نے دوسرے چولے پر شفٹ کر دیا تھا اور اب اس کو دم پر رکھا ہوا ہے اور یہ میری پہلی روٹی بھی تیار ہوگی ہے دیکھ لیں کتے مزی کی نرم نرم بنی ہے مجھو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتی ہیں کہ بھئی تازے آٹے کی جو ہے گوندے آٹے کی روٹی سے ہی نہیں بنتی آپ نے دیکھا بہت نرم روٹی بنتی ہے اب میں ساگ کو لگاؤں گی تڑکا میں نے ایک چھوٹا سا پیاز کٹا ہے اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اس میں اب اس پیاز کو میں گولڈن فرائی کر لوں گی اور پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا زیرہ اس کی زیرے کی بھی بہت اچھی خوشبو آئی گی پھر اس میں سے اور بس اب اس کو ذرا سا سہی گولڈن فرائی سا کر کے اور پھر میں ڈائریکٹ ڈال دوں گی کڑاہی میں ساگ والی کڑاہی میں سو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے سے بھی اچھا ہو جائے گا اور مجھے ہر سالن کے اوپر اس طرح سے تڑکا لگانا بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی میں نے اپنی آنٹی سے سیکھا تھا کہ وہ ہر سالن کس طرح سے تڑکا لگاتی ہے اور بہت مزی کا وہ لگتا ہے پھر ٹیسٹ بھی اور اس کی لک بھی پھر بہت مزی کے آتی ہے سو آج میں نے ایسی کیا کہ ساگ کو میں نے تڑکا لگا دیا یہ بھی مزی ہے ہمارا تارہ میرہ کا ساگ چونکہ کھانے کے لیے بلکو ریڈی ہے چھنے اب ڈالیں آپ اپنے آگے چھنے پھر ٹرائی ضرور کیجئے گا ایسیور کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا یہ دیگم کی بھی تھوڑی چی بندہ خدمت کریں گے دیگم مہا کے بعد اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور سپشلی ایک اچھی لمنگ وائف جس لائک مائی وائف مہربانی مہربانی آپ کے بہت بہت مہربانی مہربانی آپ کے بہت بہت مہربانی ہم ہم ابھی شرق ہے سچ میں بہت مزیگا مہربانی ایک مجھے مجھے مجھے